اس سے بچنا چاہئے اسی طرح جو اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَيُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِمْ مَكْرِمٍ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ سورہ حج کی آیت نمبر اٹھرہ کا اقصہ تا اللہ فرماتا ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ظلیل کر دے تو اسے کون جو عزت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ جس شخص کو ظلیل کر دے گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ ناراض ہوں گا تو وہ آدمی ظلیل ہوں گا اور جس کو اللہ ظلیل کر دے تو نہ دنیا میں اس کے لئے کوئی عزت ہے اور اگر دنیا میں عزت اپنے مال دولت طاقت کے ویسے لے بھی لے لے بھی لے ملے نہیں لے بھی لے حاصل بھی کر لے تو آخرت میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے اور مرتے ہی کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی کوش اس مرتا ہے وہ گناہگار معاصیت بھرا ہوتا ہے فرشتے ہی بری بری صورت کے آتے ہیں برے برے ناموں سے پکارتے ہیں روح کو کھیشتے ہیں گندہ ٹاٹ کا اس کے لئے جو ہے کفل ناتے بدبودار اتنی تیز بدبو ہوتی ہے اس کی کہ جب اس کی روح اس میں دال کر پہلے آسمان پر لے جائے جاتی ہیں پہلے آسمان کے فرشتے بولتے ہیں دروازہ کھولیں گے ہی نہیں اس مغزوب اس گندی روح کے لئے اس بدبودار روح کے لئے تو گیا اس کی عزت کا ہوری ہے دنیا میں اس لئے میں کہہ رہا ہوں لے بھی لے مار کر مال سے دولت سے اپنے رواب سے لے بھی لے تو آخرت میں کوئی عزت نہیں آنے والے فرشتے ہی سب سے بہانک اور بہنک کر آئیں گے وہاں سے عزیت اور پہلے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولیں گے اوپر سے نیچے پھک دیا جائیں گا نیچے آکے زلیل اور خوار ہوں گا یہاں درگی اور وہیں نیک